جی اسلام علیکم میں ہوں روف کلاسل اور آپ کے سامنے نئے ویلہ کے ساتھ حاضر ہوں پہلے دوستوں کو کہنا تھا جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بہت سارے نئے لوگ آتے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر سکتے ہیں آج بہت ساری سٹوریز تھیں جن کو بات ہو سکتی تھی عمران خان صاحب کی جی ایٹی کا مسئلہ چل رہا ہے اس پہ جو ان سے پوچھے گئے سوالات جو آپ نے جو ان پہ ڈی جی سی پہ الزامات لگائے تھے ریلیٹڈ ہیں کہانیاں وہ بھی چل رہی ہیں اور حکومت ساری بجٹ بھی چل رہا ہے چیزیں مکسی ہو گئی ہیں لیکن آج جس پہ میں میں ٹاپک کو بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے آپ نے سنا ہوگا کہ نادرہ کے چیرمین جو ہیں یہ تارک ملک صاحب تو انہوں نے آج یہ پرمیسٹر آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو اسطیفہ اپنا پیش کر دیا ہے کہ جنب آپ کے یہ اسطیفہ لیں اور میں واپس جانا چاہتا ہوں یو این اے سوائے تھے وہاں پہ یو این اے میں نوکری کر رہے تھے بڑی اچھی خاصی ایک بیگ پوسٹ ہے اور آپ پہ دے یو این اے جو ہے وہاں پہ کتنی آپ کو ڈالرز میں تھوزنز آف ڈالرز میں آپ کو پیمنٹس ہوتی ہیں سیل رہی ہوتی ہے اور پنشن بھی ہوتی ہے بڑی تاہیات آپ کو مراد ملتی رہتے ہیں نیو یارک میں بیٹھے ہوئے ہیں بچے فیملی سیٹل ایوری تھنگ کوئی وہ فکر نہ فاکہ ایشکر کاکہ والا حساب ہوتا ہے تو تارک ملک صاحب جو ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں اپنی وہ زمین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ سن آف ڈا سیل کہتے ہوتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح آگے بند ہیں سن آف ڈا سیل پروفیسر فتح ملک صاحب کے وہ صاحب زادہ ہیں پروفیسر صاحب وٹا ونڈرفل مین اور لائف انہوں نے گزاری اکیڈیمکس میں رہے ہیں ساری عمر پڑھایا ہے انہوں نے اور بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں ان کا سٹوڈنٹس ہیں یہیں کہ ہماری اسی تلہ گنگ اسی دھرتی سے پوٹوار کی دھرتی کے فرزاند ہیں وہ سو ان کا جو اسطیفہ ہے وہ میں نے پڑھا ہے آپ نے پڑھا ہے آپ نے بھی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے پڑھا ہوگا یا بعض لوگوں نے اگنور کر دیا ہوگا ایک ڈھائی تین پیجز کا یہ سمجھ گئے کہ ایک نارمل سا ایک ایک یہ لیٹر تین پیجز ہیں کوئی بھی افسر جب جانے لگتے ہیں دو طریقے ہوتے ہیں آپ ایک ہوتے میں دو لائن میں دو لائن آپ لکھتے ہیں اور کسی اتھارٹی کو ریزائن دے دیتے ہیں یہ لیں اب زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ میں ریزائن کیوں دے رہا اکثر لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں لیکن تاریخ ملک صاحب کی خد جو ہے نا یہ پڑھنے والا ہے جو آج انہوں نے پرمیسٹر پاکستان کو پیش کیا ہے اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ پرمیسٹر پاکستان کے پاس نہ اتنا ٹائم ہوگا نہ پریریٹی ہوگی نہ ان کی اس میں انٹریسٹ ہوگی اس خط کو وہ پورا پڑھ لیں ان کو چھوڑے میرا نہیں خیال پرمیسٹر آفزو بیٹھا کوئی بندہ بھی اس خط کو پورا پڑھے گا کہ ملک صاحب نے اس میں لکھا کیا ہے اور کیا انہوں نے وہاں پر باتیں کی ایک تو یہ چیز اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خط میں کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ کیا یہ جو ان کو ان کا یہ ریزگنیشن ہے جو انہوں نے خود دیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے اس پہ بھی بات کریں گے کیا کہ یہ پائے مطلب ان کو جو میسیجز ان کو بھیجوائے جا رہے تھے کہ جناب آپ جو ہے استیفہ دے دیں ریزائن کر دیں اور انہوں نے کہا جناب میری کانسٹوشنل ایک پوسٹ ہے میں یہاں سو کنڈیڈیٹس ہے یہاں پہ سی ویٹ آئی تھی میں نے اپلائی کیا تھا اس اپلائی کے بعد ایک بڑا انتہائی ایک انٹرویوز کا ایک پراسس ہوا تھا ہنڈرڈ آف کنڈیڈیٹس میں سے تو میرے سی وی کو بہتر سمجھا گیا تھا پہلے بھی ڈیپٹی چیئرمین یہاں پہ رہے ہیں چیئرمین بھی رہے آپ کو پتہ ہے اس پہ میں آتا ہوں ذرا چودنیسار علی خان صاحب نے بھی ان کا جینہ حرام کر دیا تھا اس وقت انہیں اس وقت پاکستان سے بہتر جانا پڑ گیا تھا جب نواز لی کی حکومت ایتی دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے درمیان اب پھر وہی وہ ایکسرسائز جو مطلب وہ مینٹ سیٹ وہی ہے اس میں اس میں چودنیسار علی خان صاحب بدل گئے ہیں ہوں کہ ان کے جگہ وہ رانہ صاحب آگئے ہیں رانہ صاحب ہمارے ہیں یہ رانہ صنعولہ صاحب دوست آگئے ہیں وہ بھی راج پوتھ تھے چودنیسار علی خان صاحب یہ تو ویسے نام کے ساتھ رانہ نکھاتے لکھاتے ہیں چاہے یہ ہو گیا یہ ہو گیا اپنے سنعولہ صاحب تو یہ بھی راج پوتھ ہے سو ایک راج پوتھ جہاں پہ چھوڑ کے کہتے ہیں دوسرے راج پوتھ نے وہی سے پک کیا ہے اور ان کو یہ میسیجز دیا گیا جناب آپ چھوڑیں آپ آپ یہاں سے ریزائن دیں تو وہ پوچھتے ہوتے تھے بھی کس بات پہ یہ ریزائن کیا جائے ایک نوکری تھی ایک پراسس ہے میں بھی پورٹوار کی دھرتی کے ہوں اسی ملک کا شہر ہی ہوں میں بھی اگر فارم کالی فائیڈ ہوں تو کونسی ایسی چیز ہے کہ مجھے ریزائن بس جی آپ کو ریزائن دینا چاہیے یہ بات زد کی کہ ان کے ساتھ خیر انہوں نے اس پہ کچھ عرصہ ریزسٹ کیا جیسے وہ ہر بندے کو کرنا چاہیے تو ایف آئی اے کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا سر کہ ایف آئی اے والوں نے بلانا شروع کر دیا ان کے افسران کو ان کو یہ پڑھے لکھے لوگ تھے جو فارم کالی فائیڈ تھے بہر کی یونیسٹی سے کر کے نوجوان بچے ان کو پانچ 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 چھے گھنٹی ایف آئی اے کے بہر بٹھایا گیا زلیل کرنے کے لئے مجبور کرنے کے لئے کہ جنب آپ اپنے باس پہ اب دباؤ ڈالیں کہ جنب آپ ریزائن کریں تو ہماری جان چھوٹے گی یہ وہی مافیا والا سٹائل ہے مطلب اس ملک میں کوئی پڑھا لکھا بندہ کوئی ایجوکیٹڈ فارم کالی فائیڈ سرف نہیں کر سکتا مطلب یہ تائے کر لیا گیا ہے جو پھر برین ڈرین کی میں انچہ ایسا اقبال صاحب سے میں شکایت کرنا چاہتا ہوں پچھلے میں کچھ عرصہ پہلے وہ سب سے زیادہ اسی پہ بات کرتے ہیں برین ڈرین کی بات کرتے ہیں کہ پڑھا لکے لڑکے واپس نہیں آتے کیوں واپس میں شروع دے کم بیک میں تارک بلک صاحب کی طرح کی فیٹ جو ہے اس کو وہ فیس کرنے کے لئے ہیں کیا اس ملک میں ختم ہو گیا ہے کہ جو بندہ ہماری پارٹی دور میں پوائنٹ نہیں ہوا اس کو اس ملک میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو نوکری کا کوئی حق نہیں ہے وہ کوئی جاب بھی نہیں لے سکتا my way or highway یا ایدھر یور ویدہ سار اگینسٹ اس نیوٹریلیٹی نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی مطلب جو لوگ تارک ملک صاحب کو جانتے ہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہم اس لئے بات کر رہا ہوں میں اور مجھے نہیں پتا کہ میرے اس وی لاک کے بعد انہیں کیا نقصان ہو سکتا ہے یعنی لوگوں نے آپ کو وہ کرنا شروع کر دی اور میں آپ کو ذاتی طور پر یہ کہہ رہا ہوں دیور اگینسٹ اس آئیڈیا کے اس پر بات ہونی چاہیے صاحب ذہر ہے انہیں پتا ہے کہ حکومتیں جو ہیں بعض میں اگر آپ ان کو مجبور کر سکتے ہیں فی اے یا نیب وغیرہ کو پیچھے لگا کے یا ایجنشیاں پیچھے لگا کے تو پھر کال کو آپ ان کو مزید تانگ کرنے کے لئے سبق سکھانے کے لئے آپ اور بھی کیسز بنایا جا سکتے ہیں کہ جنہ آپ چلیں ٹھیک ہے جو ریزین تو دیا ہے اب ان کے اگر ان کے حق میں کوئی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے تو ملک صاحب کو پورا سبق سکھا دیتے ہیں والا آئی ام شور کہ میرا یہ بھی لاغ اگر انہیں سننا یا ان کے فیملی نا دے بانٹ بھی ہیپی وید می وہ یہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کے لئے مشکلات جو ہیں بڑھا دی ہیں اور یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو جانتے ہوئے پروفیسر طاہر ملک سے اگے ہو گئے ہمارے جاننے والے ہیں فتح محمد ملک صاحب ہو گئے یہ ہو گئے ایک اور ان کے بھائی جو ہیں وہاں پہ عدیل ملک صاحب ہیں اکسوڑ میں پڑھاتے ہیں پوری فیملی پروفیسر طاہر ملک یہ جو ہو گئے یہ فتح ملک صاحب ہیں ان کے بچے جو ہیں بیٹے سارے وہ ہیں یہ کالیفائیڈ فارن کالیفائیڈ اور اس ملکی محبت میں وہ ہیں وہ گرفتار ہے کہ اس طرح کے لوگوں کے یہ اگر آپ ٹریٹمنٹ ہوگا کہ آپ نے کسی اور کو اکاموڈیٹ کرنا ہے کسی اور بندے کو لے کر آنا ہے تو یہ مطلب ہے آئی ویش کے شبان شریف صاحب یہ خات پڑھتے پورا اور روکتے ہیں ان کو کوئی نئی ملک صاحب یہ مطلب ہے اگر آپ کو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی ٹیم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نہیں برداشت کرتے ہر جگہ ہم نے اپنا بندہ ہی لگانے ہر جگہ ہم نے اپنے بندہ سیٹل کرنا ہے ملک کیسے آگے جا سکتے ہیں ہم ایوریج ایوریج میں جان پوچھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ نراز نہ ہو جائیں ہم ایوریج منٹیلیٹی کے لوگ ہمارا ڈین اے میں کئی تفقیت ہوں ہمارا ڈین اے اتنا پارفول نہیں ہے نہ ہم ذہین ہیں نہ انٹیلیجنٹ ہیں نہ ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں نہ ہم وہ محول یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں دنیا کے دیگر ملکوں میں ہیں ہمارا سارا پڑھا لکھا بچہ جو ہے وہ جاتا وہ جہاں سے جانا چاہتا ہے اور ہم ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں بیٹا بھاگ تو یہاں سے اور وہ واپس نہیں آنا چاہتا ہے جو دو چار پانچ سے لوگ آ بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو یہ سلوک شروع کر دیتے ہیں جو منہ یوں اے میں جاب لے بیٹھا ہے آپ کا کیا حال ہے سفارش پہ جاب ملی ہوگی اس کو مدد تارک ملک جو ہیں ان کو یوں اے میں جو نوکری ملی اور دنیا گست کئی ملکوں کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے ان کے وہاں پروجیٹ کر رہے تھے انٹروینشنز کر رہے تھے تو ان کو سفارش میں ملی ہوگی ان کی کس نے عصف زرداری سفارش کی ہوگی نواز شریف نے کی ہوگی یا شباز شریف نے یا کسی اس نے بلاول نے کی ہوگی کہ جناب کے ہمارے جاننے والے ہیں تو ان کو لگا لیں آپ کو میرے ٹیلنٹ انہوں نے بھی تو دیکھا ہوگا مجھے یاد ہے وہ مرتضہ سننگی صاحب آئے تھے بہت صاحب امریکہ سے ان کے پیچھے چود نیسارلی خان صاحب پڑھ گئے تھے کیوں کہ وہ انٹروینشن کر رہے تھے وہ ریڈیو کو ڈیجیٹائز کر رہے تھے بہت ساری انہوں نے نئی چیزیں کی اس ملک کی پہلی دفعہ ٹوئنٹی تھری زبانیں جو تھیں جن کو مقامی زبانیں کہتے ہیں اور میں ان کو نیشنل زبانیں سمجھتے ہیں انہوں نے ان میں آکے خبریں شروع کروا دی تھی انہوں نے لوکل لوکوں کو آکے ایک انہوں نے وہ آواز دے دی تھی کہ آپ کی بھی زبان ہے آپ کو بھی کلچر ہے آپ کا بھی ایک علاقہ ہے آپ بھی اپنے پر فخر کر سکتے ہیں ان کو بھی جس طریقے سے ان کو تنگ کیا گیا زلیل کیا گیا اور انہوں نے اسے چود نیسارلی خان صاحب کرنے والے تھے پھر چود نیسارلی خان صاحب ان کو بھی کیا تھا یہ ہوگے پھر یہ ہوگے اس میں تارک ملک صاحب کو مطلب ہے جو بندہ وہ اچھا وہ ویسا امریکہ چھوڑ کے تھے مرتبہ سلنگی صاحب یہ یوں اے نہ چھوڑ کے یہ تو وہ مثالیں چلیں جو آپ کے میرے نالج مجھے اس سے پہ اور بھی کچھ لوگوں کا پتہ ہے کہ جو پڑھا لکھا بندہ آجیں ہمارے اندر کپلے کسی دفتر میں سرکاری آفس میں کوئی فارم کالیفائیڈ آج ہے اس کی جان عذاب میں آجائے کہ میرے جیسے یہ نکم میں نلائک اس کے گینسی کٹھے ہو جائیں گے کیوں کہ میں یہ کام پڑھا لکھا ہوں مجھے اسے جیلیسی بھی ہے اس کی تنخواہ سے بھی جیلیسی ہے گاڑی سے بھی ہے ذہانت سے بھی ہے اسے پروٹوکول سے بھی ہے دیگر چیزوں سے کیوں کہ میں نلائک ہوں اور ہر جگہ نائٹی نائن پرسنٹ اپنے لائک لوگ بیٹھوں نلائک لوگ ہمیشہ قابلات میں خلاف اپنا اپنا گینگ بنا لیں گے سو اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد یہ مل کیسے اس میں ہو سکتا ہے اسی لیٹر میں جللہ میں اس میں سے لیٹرز میں سے کچھ چیزیں آپ کو کوٹ کر کے سنانا چاہتا ہوں انہوں نے سارا پروسٹ پریمسٹر کے نام لکھا ہے کہ میں کیسے سیلیکشن ہوئی تھے اور کیسے میں یوں اے نہ چھوڑ کے آیا تھا ان چیزوں سے ہٹ کے انہوں نے انڈیا کے مثال دے کہ دو ہزار تیرہ میں انڈیا بعض چیزوں میں جو ہم ٹیکنیک ہم یہاں ٹیکنالوجیکل انٹروینشنز کر رہے تھے وہ بعض چیزوں میں انڈیا ہم سے پیچھے تھا آج انڈیا ہم 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 الٹا انڈیا کے پیچھے ہیں یہ پچھلے یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں دس سالوں کے یہ ایفٹس ہوئی ہیں آپ کے ریزن کہ پولیٹیکل انٹروینشن ہر جگہ آپ نے کہا جی ہم نے پولیٹیکل بندہ بٹھانے ہر بڑی آرگنزیشن کے اپنا لیالیس بٹھانے جو ہمارے انٹریسٹ ہونے ان کو سرف کرے گا ملک کے لیے جوانوں کے لیے لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے کیا ساری چیزیں ہوتے ہیں ہم وہ چیزیں نہیں دیکھیں گے نادرہ مذہب پاکستان میں دو تین ادارے تھے جنہوں نے اپنا دنیا میں نام کم آیا تھا جو آج بھی وہ ہیں ہائی ٹیک ہیں جو آپ کو ٹریس کر کے دے سکتے ہیں لوگ دے سکتے ہیں ایک شناکتی کارڈ ایک نمبر کے ذریعے چپ کے ذریعے پتہ نہیں کتنے کتنے چیزیں جو ہیں آپ کا ریکارڈ وہاں پہ آویل بال ہے سب کچھ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف انہوں نے کوئی تارک ملک صاحب نے کیا تھا ان سے پہلے بھی تھے عثمان مبین صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کہ عثمان مبین صاحب کے دور میں وہاں ان سے پہلے جو پہلے پہلے جب جنب مشرف کے دور میں بنا تھا جو اس وقت کہ آئے تھے ایک فوجی جرنل صاحب آئے تھے انہوں نے جو کچھ لوٹ مچائی تھی وہ کسی وقت اس کی کہانیاں ہیں کہ انہوں کا پتہ نہیں ہے کتنے جہاں سے بلین روپیز وہ لے کر جہاں سے پاکستان سے نکل گئے تھے ان پہ الہدہ ایک ایک ان پہ چیز نہیں ہے کسی کا پتہ نہیں ہے تو ان آ کے ٹیکنی کا لوگوں نے پڑھ لکھے لوگوں نے جیسے وہ اس میں ایم ای ٹی سے ہے تھے عثمان مبین ہے تھے تارک ملک صاحب جو ہیں وہ فارن یونسٹیز کے کوالیفائیڈ تھے ایسے ایسیٹس کو آپ کیسے جانے دیتے ہیں کہ آپ جہاں یونوں میں سارف کریں کسی اور دنیا کے ملک میں سارف کریں اپنے لوگوں کو سارف نہ کریں کیونکہ ہم نے یہاں پہ برکھائیں کروانی ہیں یا ہم نے کوئی ہمارے ہمارے ایجنڈرز ہیں چیزیں ہیں اس میں لکھتے ہیں کوئی مطلب انہوں نے بہت بڑا ایک پاورفل لیٹر لکھا ہے انہوں کے اتنی پولرائزٹ ہو چکا ہے آپ کا آپ کا سسٹم ہو چکا ہے اتنی پلٹیکلی طور پر وہ ڈیوینز ہو چکی ہیں کہ کوئی پارٹی جو ہے ہر ایک پہ اگر ان کے پارٹی دور میں ہوئی تھی تو چوز نسار علی خانہ نے کہا جی میں تو نہیں چلنے دوں گا میں پبلک آنس کمیٹی کا چیئر میں تو نہیں چلنے دوں گا کیونکہ ملک صاحب ان کے دور میں آئے تھے اس کے بعد اب یہ عمران خان صاحب کے دور میں ان کے دور میں ہوئی تھی حالانکہ 100 لوگوں کے اپلیکیشن میسیج نکلے تھے سارے سو یہ آپ اس ملک کو اگر اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جنب آپ کے میں نے کوشش کی ہے کہ اپنی طرف سے ایفرٹس کی ہیں کہ نادرہ کو کیسے بہتر کیا جا سکتے بہت ساری انٹرونشنز بھی انہوں نے گنایا لیکن انہوں نے کہا جنب اتنی اب اس محول میں کیسے کام کیا جائے ہر ایمینے ہر وزیر ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا آپ کی لیولیٹیز پہ آپ کی وہ چیزوں پہ شک کرے اور یہ سمجھا جائے کہ جنب آپ ان کے ساتھ ہیں ان کا مخالفین کے ساتھ اصل سوال جی ہے ایک سرونگ ایک کوئی بھی ہوگا کسی ادارے کا سرب رہا وہ آپ کے مخالفین کے ساتھ کیسے ملے گا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں حکومت کے ساتھ میں نے بیٹھ کر چلنا ہے کہ میں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر چلنا ہے ایک اور بڑی چیز لکھی ہے انہوں نے ویری میننگ فولی اس میں انہوں نے کہا جب میں جا رہا ہوں فیر اناف کوئی بات نہیں ہے مجھے تو پھر میں دوبارہ نوکری لے لوں گا لیکن اب اگر آپ نے کوئی بندہ اس کی جگہ لگانا بھی ہے نادرہ کی جگہ پہ تو مہربانی کی جگہ یہ انہوں نے سیجیسٹ کیا حالانکہ انہوں سے پوچھا تو نہیں کیا ہوگا لیکن اس ملک کی محبت اور شہر ادارے کی محبت میں انہوں نے سیجیسٹ کیا ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ جناب اب آپ نے جو نئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے یہاں پہ اس میں نادرہ میں میری جگہ تو کسی یہ ریٹائر یا سرونگ بیوروکریٹ کو نہ لگائیے گا that's very important ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان کی یہ بیوروکریٹ جو ہے بیوروکریٹ کلاس جو ہے اس ملک کی حالت یہاں تک انہی کی وجہ سے پہنچی ہے اس نے کہاں ٹیکنیکل ادار ہے یہ پڑھے لکھا کوئی کوئی آپ کا کوئی qualified بندہ جو ان کو تمام ایشیز کو سمجھتا ہو نادرہ کو چلانا run کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ کوئی یہاں پہ گریڈ بیس میں کا بیس میں کا چارج مل جائے گا آج خیال ہے اس کے انٹیئر منسٹری کا کسی جنٹ سیکٹری کے حوالے آ جائے گا وہ سب سے پہلے تو گاڑیا منگوا ہے گا گاڑیا لو پھر اس کے بعد فلان چیز لو یہ لو اور اس میں ماضی میں ایسی چیزیں ہوتی رہی ہیں کئی ایسے جہاں پہ چیرمین اور اس پہ ہم دیکھتے رہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں جن سے کرائی کی ہیں کرانی کی کوشش کی گئی ہے سو آپ نے اس پہ جگہ پہ پھر اپنا کو لویالیس لگانا ہے کھوئی اپنا پھر اپنے بیروکریٹ لگانا ہے کسی کی سیٹ ہوگی آپ نے چیز طریقے سے ان کو وہ کروایا ان کو حیراز کروایا گیا چوزن سار علی خان صاحب کے دور میں یہ کچھ ہو رہا تھا پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں انہی کے ساتھ اب بھی بھی وہی طریقہ ہے کہ جناب کو ان کو بلا کے کہا دیا گیا کہ آپ نظر سے آپ اس صیفہ دے دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں دیں گے تو فیہ کو پیچھے لگا دیں گے کیس بنا دیں گے کیس بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے کسی ایک پہ مجھے دکھ ہی چیز کہ کل کو ہمارے بچے کو کیا ان کا فیوچر ہے یہاں پہ مطلب انہیں سینس اگر وہ پڑھ لک جائیں وہ آئیں اس ملک کو سرف کرنا چاہتے ہیں میں نے اپنے بچوں کو کہا ہوئے میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں کہ دونوں اگر سنے گا مجھے نہیں پتا دیکھتے ہیں ہیں نہیں دیکھتے دونوں بچوں کو میں نے گھر میں سختی سے کہا ہوئے میں کہ حضور آپ آپ واپس گاؤں چلے جانا اپنی زمینے کا آس کر لینا سرکاری نوپے نہیں کرنی آپ لوگوں نے کوئی عہدے نہیں لینے کوئی ایمن اگر آپ کل کو اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں کسی سرکاری محکمہ کے ساتھ بزنس نہیں کرنا آپ لوگوں نے جا کے زمینے کا آس کر لیجے گا اتنا ٹاکسک انوائرمنٹ آپ لوگوں نے بنا دیا کہ پہلے کسی پارٹی میں شامل ہوں ان کے جھنڈے اٹھائیں ماریں کھائیں جیلو میں جائیں زلیل ہوں اور پھر اس کے بعد آپ ہاں یہ میرا جیالہ ہے آپ ہاں جی میرا آپ یہ یہ میرا جنونی ہے یہ میرا یہ میرا انصافی ہے یہ جی میرا آپ نونی ہے فلانا ہے آپ کا میرٹ کیا بنا دیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ مرنا ہے آپ نے لڑنا ہے آپ نے ویلیٹی ثابت کرنے کا پارٹی کے ساتھ کتنے لویالیسٹ پھر آپ اس ملک میں رہ بھی سکتے ہیں کام بھی کر سکتے ہیں آپ کے کوئی گنجائش نہیں ہے you may leave this country اور ان لوگوں کو ٹکے کیونکہ پرواہ نہیں میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں نہ ان کے بچے یہاں پہ ہیں نہ وہ بزنس کرتے ہیں نہ انہوں نے رہنا ہے نہ ان کی جہاں پہ جدادیں ہیں نہ ان کے انٹریسٹ ہیں انٹریسٹ یہ رول کرنے کے لیے آنا ہے لہٰذا اس ملک کو بیلو دا ایوریج رکھیں گے بیلو دا ایوریج لوگ ان سے چلائیں گے اسی بیوروکریٹر کسی جو کرپٹی لیٹے زکوٹہ جنہوں نے میں کہتا ہوں انہی ہی زکوٹے جنہوں سے چلائیں گے تاکہ یہ ملک یہاں کے لوگ اوپر نہ سکیں یہ میں صرف ان کی نہیں بات کر اب آپ لوگ کہیں گے نہ آپ بہت سارے کہیں گے خان صاحب کا دور میں بڑا اچھی تھی تو بڑی میریٹ اپ اپائنٹمنٹس ہوتے تھے عثمان بزار والی دیکھ لی تھی ہم نے میریٹ کی اپائنٹمنٹ محمود خان کی دیکھ لی تھی ہم نے وہاں پہ جب ٹاپ پہ آپ ایسے بند ہیں ایون آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ اس میں انہوں پنجاب میں پانچ انہوں چھے آئی جی بدل دیئے تھے چھے انہوں نے چیف سیگریٹی بدل دیئے تھے تین سالوں میں اور ساڑھے چار سا ٹرانسفر ہوئے تھے یہ ڈپٹی کمیشنر کمیشنر انہی لوگوں کے یہ ان کے دور میں ہو رہا تھا کہ کیسے بیوروکریسی اور اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے سو یہ سب کے دور میں ہوتا ہے لیلسٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں آپ کو پڑھے لے کے سمجھدار بچے نہیں چاہیے پھر کہہ رہا ہوں ملک صاحب کو کوئی اس سے نقصان نہیں ہو بلکہ جان چھوٹی ہوں ان کی انہوں نے کہا جی بھاڑ میں جائیں یہ سنبھال ہیں میں جا رہا ہوں جی واپس جا رہا ہوں اور ان کے لوگ آپ بھی سے خبریں لگوانا شروع ہو کہ سارے میں سن رہا تھا وہ جی ان کو ائرپورٹ پر روک لیا گیا وہ جی نیب تحقیقات کر رہے وہ جی ایف آئے کر رہے مجھے ایف آئے اسی کام کے لیے رہے گی ہے کہ اس ملک کا کوئی بڑھالکہ فارن کوالیفائیڈ کسی دارے میں بیٹھا رہے گا حکومت کہے کہ ہم نے اسے اسطیفہ لینا ہے وہ نہیں دینے کو تیار زیادہ 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 شروع ہو جو زیادہ دو چر بلا ہوں اس کو پیشن لگو پانچ پانچ چھ گھنٹے اپنے دفتروں میں بیٹھا ہو کہ ایف آئے ایف سران اسی کام کے لیے رہے گا ان کے ڈی جی صاحب ہوں دیگر لوگ ہوں بہرحال آئے مجھے کیونکہ ذاتی طور مجھے بہت چیزوں کا علم ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ان کو پروفیسر فتی محمد ملک صاحب ہوں تہر ملک صاحب ہوں یا تارک ملک صاحب ہوں دے وہاں لوگ اتنی جرت کرتے ہیں کہ ان حالات میں وزیراعظم سے ملاقات کریں اور ملاقات کے بعد اس طرح کا لیٹر لکھ کر دیں کہ سر کے مجھے کیوں چھوڑنا پڑا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرنے دیتے کسی کو کوئی بندہ یہاں پہ اس ملک میں رہ نہیں سکتا کوئی بندہ آپ کو نو نہیں کر سکتا کسی وزیر کو نو نہیں کہہ سکتے غلط کام ہے کسی امین ایز کو ایم پیز کو کسی کوئی آپ کے سیگریٹری کو یا کسی آپ کے ڈی ایم جی کے افسر کو کسی صحافی کو کسی کوئی جرنل کو کسی فوجی کو کسی سیویلین کو آپ آپ کہیں کہ غلط کام ہے وہ ذاتی مسئلہ بنا لیتا ہے سو یہ ملک سر بلو ایوریج لوگوں کے لیے بنا ہے آپ اور میں اس لیے اس یہاں پہ فٹ ہوئے ہیں رہ رہے ہیں کہ وہ یہ بلو ایوریج جس بندے میں کیپسٹی ہوگی نالج ہوگا ٹیلنٹ ہوگا یہ ملک اور اس کے حکمران اور اس کی بیوروکریسی ان کو رہنے بھی نہیں دے گی ان کو ہمیشہ بہری ویلکم کیا ہے امریکہ جائیں گے امریکہ سرف کریں گے سرف پہ بٹھائیں گے آنکھوں میں بٹھائیں گے اور انہی سے کام لیں گے آپ اور میں یہی ٹوٹر سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو انہی لیڈروں کے لیے یہ گالیاں دیتے رہیں گے ایک دوسرے کے گلیوں کو ہم فٹ ہوتے رہیں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اسی طریقے سے حکمرانی کرتے رہیں گے اور ان تے نلائک ایوریج لوگوں کو ٹاپ پہ لاتے رہیں گے تاکہ یہ ملک جو ہے نا یہ نہ کھڑا ہو جن لوگ ان میں کرایا ہے جس طریقے سے کلے بہت ساری چیزوں کو پتہ کی جا سکتی ہیں لیکن میں ان کے لیے کوئی تارک ملک صاحب کے لیے یا ان کے فیملی کے لیے کوئی کوئی پرابلم نہیں پیدا کرنا چاہ رہا بہرحال جو کچھ ہوا ہے نہران سناولہ صاحب ہوں پریم نسٹر صاحب ہوں ان کو میرا خیال ہے ایک اچھے بندے کو یہ نہیں جانے دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے آپ کو لائلسٹ مل جائیں گے لیکن اس ملک کو میرا خیال ہے اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ جو انہیں نہیں ملے اینیوے چلائی جائیں گے اس ملک کو بلو آیوریج لوگ ان سے اسی طرح چلتا رہے گا سارا جی